وکیل صاحب ایک کپڑے کارچینج کا رکھیا ہے میں نے سر ہلایا میں کہا ٹھیک ہے سر شاہد اس کو برا لگا یہ ٹھیک ہے سر کہنا اس نے وہ فائل جو ہے نا وہ کہا رکھیں جی فائل اس کی اور آپ باہر نکل جائیں اب وہ کوٹ میں جو اپنے آرڈر میں لکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا باہر جا کے گاؤنٹ میں نے جھوٹ بول رہا ہے اس نے مجھے کہا باہر نکل جائیں میں باہر نکل گیا ہوں باہر فائلیں اٹھائی میں چلا گیا ہوں میں کہا کوٹ کو آرڈر ہے اب میں کیس بھی کرنا ہے تو کوٹ کو نراض کرنا کچھ مناسب بھی نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین قانوندان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے آج کل جو ہماری عدالتوں میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کی پوزیشن بہت زیادہ سپیشل اس لیے ہے یہ جو عدالتی تالہ بندی اور ہڑتال جو چل رہی ہے وہ جس معاملے کی وجہ سے چل رہی ہے اس کے مرکز ہیں وہ شخصیت ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں میمبر پنجاب بار کانسل رانا محمد آصف صاحب ایڈووکیٹ ہائی کوٹ اسلام علیکم رانا صاحب رانا صاحب آپ خیر و آفیت سے ہیں رانا صاحب آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں اس لیے رہے گا کہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں تو اس وجہ سے ہم ذرا تھوڑا سا لائٹ موڈ میں رہیں گے تو ہم نے ابھی تک سر بہت سارے ورین سن لی ہیں دو دسمبر کے دن جو معاملات چلے ملک شہزاد صاحب کی عدالت میں اس کے حوالے سے ہر وکیل کا ایک اپنا ورین ہے یا یہ بات سے بات چلتی چلتی جو جس سطح تک پہنچ چکی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے آپ ہمیں بتائیے اس دن عدالت میں کیا معاملہ ہوا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آپ نے مدعو کیا میں تو بلکہ ابھی میں اس بات کو یاد کرتا تو ایسے میں اندر سے ہستا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اس نے دراصل میرا کیس تھا شہزاد احمد اکساپ کی کوٹ میں چوتھے نمبر پہ لگا ہوا تھا پری ریسٹ بیل تھی نسار بنام سرکار مجھے کسی دوست نے کہا کہ یہ پانچ منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں کوٹ میں تو میں دس منٹ پہلے چلا گیا کوٹ میں میں جاتے ہی آخری جو مشیستے ہیں میں وہاں پہ بیٹھا تھا ایک لڑکا نوجوان وکیل تھا وہ بھی ساتھ ہے اسے بیٹھا وہ آیا مجھے مجھے ملا ہے اور بھی دو دوست تین دوست تھے وہاں سے وہاں سے وہاں سے بھٹھ کے میرے پاس آئے ہیں اور رانا صاحب ٹھک ٹھک ٹھا بیٹھے وہاں پہ میں نے کیس دیکھنا شروع کر دیا تو کوٹ اسی دران کوٹ بیٹھی ہے کوٹ بیٹھی ہے تو وہ لڑکا بیٹھتے ساتھ ہی میرے ساتھ پیرے پاس آئے رانا صاحب میں نے اپنا گاؤن تو دینا ہے میں اپنا نئے گاؤن پر لگے ہیں یہاں سے لڑکا تھا اور وہ سیما بھی ہوا تھا شاہد اس کا نام ابھی بات میں پتا لگا اس نے کوئی پوست لگائی اسمان اس کا نام میں نے اس کو بولا میں کہ گاؤن کے بغیر کو آنے ہی نہیں چاہیے یہ کوٹ کا ڈکورم ہے آپ ابھی لو کو پوچھا کتنے نمبر پر کہتا ہے میرا تیسری میں میں کہا میرا لیٹ ہے آپ گاؤن پہنو ابھی اور آپ کیس میں پیش ہو میں نے اپنا گاؤن اتارا وہیں پہ کھڑے ہوئے آخری نشیستوں پہ ہیں اور میں ابزارب کر رہا ہوں کہ کوٹ دیکھ رہی ہے مجھے اس کا گاؤن ایک چینج کرتے ہوئے میں نے اپنا گاؤن اتار کے اس لڑکے کو دیا ہے اسی دوران میں وہ بھی گاؤن پہن کے بیٹھا ہے اس کا کیس کال ہو گیا چلا گیا اب وہ کیس کر کے پھر واپس آئے کوٹ کا روئیہ میں دیکھ رہا تھا ساتھ میں اپنا کیس بھی دیکھ رہا تھا لیکن اس کو بھی دیکھ رہا تھا کہ کوٹ کا روئیہ اس کے ساتھ کافی ہمیلیٹیو تھا کہاں پہ ہیں آپ کا وقالتنا میں میں نام ہے کہ نہیں ہے دیکھیں جی جھوڑ ہو رہے ہیں ان کا نام نہیں ہے کہاں پہ تمہارا سینئی ہے اس طرح کے سوال اور اس کو تھوڑا سا کر کے تو اس کو کہا کہ آپ روسترم چھوڑ دیں جی آپ سائیڈ پہ ہو جائیں تو وہ واپس آگیا پریشانی میں اتنا پریشان تھا کہ میں نے گاؤن دینا بھی بھول گیا میں نے خود اس کو کہاں میں کہاں میرا گاؤن تو دیدہ میرا بھی کال ہونے بھولا ہے وہیں پہ میں نے گاؤن اٹھایا لیا اس سے اور پھر اپنے میں نے گاؤن پہان کے میں کوٹ روسترم پہ چلا گیا تو روسترم میں بھی گیاں ہی میں نے اپنی فائلیں کھول لیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب اونرابل کوٹ جو ہے کوٹ تو نہیں کہاں گا اونرابل جو جج ہیں وکیل صاحب ایک کپڑے کارچینج کا رکھیا ہے میں نے سا رہلایا میں کہاں تھے شاد اس کو برا لگا یہ ٹھیک ہے سر کہنا اس نے وہ فائل جو ہے نا وہ کا رکھیاں جی فائل اس کی اور آپ باہر نکل جائیں اب وہ کوٹ میں جو اپنے آؤرڈر میں لکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہاں باہر جا کے گاؤن پہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے مجھے کہاں باہر نکل جائیں میں باہر نکل گیا ہوں فائلیں مٹھائیں میں چلا گیا ہوں میں کہا کوٹ کو آنڈر ہے یا ابھی میں کیس بھی کرنا ہے تو کوٹ کو نراض کرنا کچھ مناسب بھی نہیں ہے تو میں باہر سے آکے نا تو پھر وہی بھی آکے بیٹھ گیا باہر کا چکر لگا کے کوٹ سائٹسفائے ہو جے کہ یہ باہر چلا گیا باہر سے ہو کے آگیا پھر جان بجھ کہ اس نے میرا کیس کال نہیں کیا کوئی آدھا گھنٹہ تقریبا آدھا گھنٹہ کے بعد دوبارہ کیس کال کی ہے میں گیا ہوں راسترم پہ جا کے میں میرا کیس آرگو کی ہے پریریس بیل تھی ایڈ میں تو نوٹس ہوئی ہے اس میں ڈیٹ پڑھ گئی دن اب میرے اندر میرے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ تھا کہ میں ان سے یہ تو پوچھوں کہ مجھے باہر نکالا کیوں کیوں آپ کیوں آپ کو کیا ایسی میں نے حرکت کی ہے کیا میں نے اس کی آپ کو پریشہ نہیں دی ہے کیا ایسا میں نے رویہ رکھا ہے کوٹ کے ساتھ بلکہ میں نے تو کوٹ کی بات مانی ہی ہر لحاظ سے بلکہ کوٹ کی میں نے مدد کی ہے اس کا ڈکورم بحال کرنے کے لیے اس بچے کو گاؤن دے کے کہ چھوٹے بھائی آپ جاؤ گاؤن پہن کے کوٹ کے سامنے پیش ہو میں نے ہونوریبل کوٹ سے کہا کہ میں نے آپ سے چند گزارشات کر لی ہے بڑے طلخ لہجے میں کوٹ نے جواب دیا جی بتائیں جس طرح آپ لوگوں نے بھی کہا رویہ بھی ایسا ہی ہے میں نے کہا جی ہونوریبل کوٹ کا جو رویہ ہے نا ایک وکیل کے بارے میں دس is the pet words what I use there میں نے کہا ایک وکیل کے بارے میں جو کوٹ کا رویہ ہے نا وہ وکیل جو آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے آیا ہے کسی سائل کے لیے اس کو کوٹ سے باہر نکال دینا جانا یہ رویہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مضمت ہے اور آپ کا یہ جو ایکٹ ہے کوٹ سے باہر نکال دینا وکیل کو وہ ایک illegal act ہے اور جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میں نے باتیں کی ہیں تلخ لہجہ نہیں تھا الفاظ تھوڑے سے تلخ ضرور تھے لیکن کوٹ کی عزت کرتے ہوئی کہا تھا میں نے اب کوٹ اس کے اوپر رییکٹ کرتی ہے کہ میں آپ کو اب شو کاز نوٹس کیوں نہ ایشو کروں میں کہا مائی لورڈ پھر میں تھوڑا سا اپنے بات کی میں نے میں نے کہا مائی لورڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی وکیل کے ساتھ گاؤن ایکسچینج کرنا یا کسی نوجوان وکیل کو گاؤن دینا کنٹمٹ آف کوٹ کے ذمہرے میں آتا ہے تو مائی لورڈ آپ ضرور کنٹمٹ کریں اس پہ پھر تلخی بڑی ہے انہوں نے کہا میں کر رہا ہوں میں نے کہا کریں انہوں نے کہا میں کر رہا ہوں بس دو تین مرد با انہوں نے مجھے کہا اور شاید ان کا کہنے کا مذہب تھا کہ مجھے کہیں پہ معافی مانگ لے تو میں اس کو چھوڑ دوں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے لیکن میں نے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے آپ مجھے نوٹس ایشو کرو کریں میں اس کا جواب یہ معاملہ ہوا پھر میں بیٹھ گیا پھر وہ کلاہ حضرات وہاں پہ جو کوٹ میں بیٹھے تھے وہ مجھے دوبارہ روز ٹرم پہ لے آئے کہ جی آپ معذرت کر لیں میں نے کہا معذرت میں تب کروں اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے مطلب یہ کوٹ میری انسلٹ کر رہی ہے بلکہ اس کوٹ کو چاہیے کہ مجھے معذرت کریں معذرت نہیں کرتی تو کمز کا مجھے اتنا تو کہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے آپ کو کوٹ سے باہر نکالا ہے میں اٹھا معذرت کروں کوٹ سے جا کے میں کہا نہیں ہم سوری وہ خیر لے گئے مجھے روز ٹرم پہ روز ٹرم پہ لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی جو وقلہ ذراہ تھے law officers بغیرہ تھے کہ بھائی ہمارا اس کا فیوچر ہے تو آپ ذرا نرمرویا اختیار کریں اب کوٹ اس چیز پہ آگی کہ جی آپ مجھے ریٹن معافی نامہ دیں تو میں معاف کر دیتا ہوں اب روز ٹرم پہ میں نے کہا کہ مائلورڈ میں نے کچھ غلط نہیں کیا یہی زیون لفظ تھے میرے مائلورڈ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور ہوش و حواس میں کیا ہے honorable court سے میں نے معافی نہیں مانگنی کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا honorable court notice issue کرنا چاہتی ہے اس کا حق ہے رائٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ کرے میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں اس پہ پھر وہ زیدہ تیش میں آیا کہتا بلائیں سیکیورٹی کو بلائیں اس پی کو مطلب ہی واز لائک مجھے تو اس وقت یہ تاثر ملا ان سے کہ یہ ہائپر ٹینشن کا مریض ہے کام رہا تھا زبان اس کی لڑکڑا رہی تھی گصے میں وہ بے قابو ہو رہے تھے honorable court جو تھی اور اس اسنا مجھے تو لگا کہ he's not fit for this job کبھی حضرت علی کا کول سنا تھا کہ شغال بنے شاید حضرت علی کا تھا حضرت علی کا تھا کہ تلوار میان سے نکال لی اور اس نے موہ پہ تھوک دیا تو انہوں نے تلوار واپس لے لی کہ پہلے میرا اور اللہ کا معاملہ تھا اب میرا اور آپ کا معاملہ ہے اب میں آپ کی گندر نہیں ہتاروں گا تو وہ court جو تھی وہ اس وقت استنے غزب میں تھی استنے غصے میں تھی کہتے کہ یہ ابھی مطلب ان کی جیسے کوئی بادشاہ کی انسرٹ نہیں ہو جاتی اتنا پیسے باہر نکل گئی court تو پھر میں نے کہا کہ بھئی اب میں اکیلا نہیں ہوں اب اگر میں court سے معافی مانگتا ہوں اگر غلط کیا ہوتا تو definitely مان لیتا ہوں اب اگر میں معافی مانگنے جاؤں گا تو میں پوری community کو یہاں پہ نکچہ کر دوں گا کہ بلا وجہ بغیر کسی جواز کے بغیر کسی غلطی کے ہم اس court سے معافی مانگیں جس میں ہم جب آرگو کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے ہم اپنے کیس کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کر رہے تجھے ہم مائی لارڈ مائی لارڈ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو اتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کا اتنا احترام کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں ایوریج نکال لیں تو ایک بحث کے دوران شاید ہزار ورڈ مائی لارڈ کا استعمال کر جاتے ہیں بلکل اچھا رانے صاحب اس کے بعد پھر آپ کو عدالت میں بیٹھنے کا قیدی آگیا جب یہ بات ہوئی اس وقت جب میں نے کہا کہ میں نے معافی نہیں مانگنی then i went back to my place جو sitting تھی وہاں پہ میں گیا وہاں پہ میں نے fileیں ماری ہیں fileیں میرا احتجاج تھا جو میں نے record کیا میں نے fileیں table پہ ماری ہیں اور تب انہوں نے کہا you are confined here جب انہوں نے مجھے بھیجا انہوں نے کہا you are confined here آپ مجھے شوکاز notice کا جواب دے کے جائیں گے پھر پلیس بھی اتنی دیر میں آگی کافی انفری تھی کوئی میرا کوشت پچیس تیس ایس پی کے ساتھ لوگ تھے وہ سارے انہوں نے آکے مجھے انہوں نے گیر لیا یا سمجھے کہ پیچھے پیچھے گال siting پہ cover کر لیا کہ یہ کوئی اٹھ کے جائے نہ کہیں میں وہاں پہ بیٹھ گئے پھر آئے ہیں کچھ سینئر وقلا بھی آئے ہیں گروپ کے بڑے لوگ بھی آئے ہیں even کے چونان صاحب بھی آئے ہیں انہوں نے بھی آنکے request کیا انہوں نے کہا جی مافی مانگے مجھے انہوں نے سب نے آکے کہا کہ یہ ریٹن مافی آپ اس کے اوپر sign card دیں کچھ بڑے جو سینئر ہیں میں نے کہا ناکہ سار میں مافی نہیں مانگوں گا میں اگر میں نے کوئی غلط بھی کی جائے نہ تب میں اس کو face کروں گا مافی نہیں مانگ نہیں تو اب رانہ صاحب ہم نے یہ تو واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ جس واضح انداز کی support آپ کے ساتھ موجود ہے کیونکہ شاید یہ وہ روئیہ ہے جو وقلا مومی طور پر face کرتے ہیں جس humiliation سے وہ گزرتے ہیں اور شاید آپ میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ ہو رہا تھا جو روزانہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو یہ جو ایک wave up بن گئی ہے اتنے زیادہ لوگ charged ہیں روزانہ ہائی کوٹ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں عدالتے کام نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے چیزیں چل رہے ہیں معاملات کیا بنیں گے دیکھیں یہ basically یہ جو issue تھا نا basically یہ کوئی رانے آصف کے اور عدالت کے درمیان میں نہیں تھا basically یہ وہ سکوت تھا جس کو ہر ایک وقیل برداشت کر رہا تھا صرف اس لیے کہ میں میری cases خراب نہ ہو جائیں میری clientage خراب نہ ہو جائیں یہ عدالتی نراز نہ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں عدالتی نظام جو اتنا حد تک بدحالی میں ہے ہمارا 136 یا 128 یہ نمبر ایسے نہیں ہے there are some circumstances there are some reasons that we have been dropped to that extent اس کے پیچھے وہ ایک خوف بھی ہے میں نے جو محسوس کیا ہے عدالتوں کے اندر ایک نوجوان وقیل اپنا بریف لے کے آتا ہے تو جب وہ روسترم پہ پیش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے وہ جو کہنے آیا تو اس کو کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس کو shut up call دے دی جاتی ہے یہ رویہ جو تھا نا یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے یہ کسی نہ کسی نے آکے آگے کرنی تھی اور یہ لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے ایک عام وکیل جکین جانی ہے کہ جو میں نے کیا یہ کسی عام وکیل نے کیا ہوتا تب تک اس کے پیچھے شاید لیڈرشپ بھی نہ ہوتی اور وہ جیل میں ہوتا اور لیڈرشپ تقریریں کر رہی ہوتی ابھی بھی ایسے تقریریں چال رہی ہیں لیکن کچھ کنسٹرکٹیو نہیں ہونا تھا اس بندے کی زندگی تباہ ہو جانا تھا اس کا فیوچر کیریئر تباہ ہو جانا تھا میرے پاس کچھ چھوٹا چھوٹا زمین کا ٹکڑا ہے میں پچھے جا کے کھیتی بڑی کر سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے یہ مجھے پرمنیٹلی بھی بین کر دیں کیونکہ زندگی میں عزت سے کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر آگلا بندہ آپ کی عزت نہیں کرتا اور میں اس لیے کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں کی ہے میں نے کیونکہ میں نے پہلے اپنا کیس کی ہے میں اگر جذبات میں ہوتا کوئی ایسا اپنے روئیے کو اتنا زیادہ میں بنایا ہوتا تو شاید مجھے احساس ہوتا کہ میں نے گلتی کیے میں آئی وز کورڈ دیر میری جو ریسپونٹ تھی اگر وہ آپ کیمرے نکال لیں ان کی سیسری بیوری فوٹیج نکال لیں تو ان کا روئیہ اونرے بل کورٹ کا جو روئیہ تھا یہ قابل اطراز تھا میرا جواب دینا قابل اطراز نہیں تھا جب آپ کہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا آگے یہ بات تیہ ہوگی کہ وکیل اور جج کے درمیان یہ جو انہوں نے ریفٹ ڈالی ہوئی ہے جب یہ کرسی تھوڑی سی اوپر کے جا کے بیٹھتے ہیں اور وکیل کو وکیل ایک عام وکیل ان کو چھوٹا لگتا ہے لگتا ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے لگنا چاہیے کہ یہ اتنا خوف زدہ رہے کہ کبھی عدالت کے باہر سے قدموں کی کیسے کی آواز بھی سنائی دے تو وہ بھی اس خوف میں چلا جائے کہ مجھ پہ کنٹیمٹ آف کو اٹھلا بھی بانے گا یہ اس رویہ کو بدلنا پڑے گا میری جو قربانی ہے جو میں اپنے آپ کو میں نے پیش کیا ہے مجھے خوف کوئی نہیں ہے کہ ابھی میں تین مہینے کے لیے اندر چلا جاؤں گا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں چھے مہینے کے لیے میرے پاس پریکٹس نہیں رہے گی مجھے یہ بھی خوف کوئی نہیں ہے کہ یہ آئندہ مجھے کبھی کوئی ریلیف نہیں دے لیکن عزت جو ہے نا یہ ہمارا حق ہے یہ ہمیں ہمارے حصے کی عزت ضرور ملنی چاہیے اور یہ ملے گی اب یہ باتیں اب بسکس ہوں گی جب بھی کبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ قیدو بند جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انقلاب کو جنم دیتے ہیں یہ قیدو بند جو ہوتے ہیں یہ فضول نہیں جاتے یہ رائے گا نہیں جاتے یہ جو تکلیف ہے جو ایک عام بندہ بگتزا ہے اب نیلسل منڈیلا نے ساری زندگی قید میں گزار دی تھی لیکن جب وہ باہر نکلا تھا تو وہ کامیاب نکلا تھا ایک سوچ اور فکر کی تھی اب یہ وقلہ کی عزت کا معاملہ ہے میرے ساتھ جو وقلہ جڑے ہیں ان کی بڑی مہربانی لیکن وہ میرے ساتھ ہیں جڑے وہ اپنی کاز کے ساتھ جڑے ہوئے وہ میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے وہ احسان کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ کل کو کوئی اور رانہ آصف اس طرح کسی کی تکلیف یا اس طرح کے معاملات میں فس نہ جائیں اس کو اس کے حصے کی عزت ملے اور عزت کے لیے یہ سب کچھ ہے میں کہتا ہوں کہ عزت سے بڑھ کے کوئی چوئیز نہیں ہے اور ان عدالتوں کو اس عدلیہ کو ہمیں عزت دینی پڑے گی نہیں دیں گی تو مجھے کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اس تین مہینے کی کنٹیمٹ کے بعد میں ایک اور تین مہینے کی بھی کنٹیمٹ لے سکتا ہوں جب تک ان کے رویہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اس کو ڈگنیفائی کریں گے لیکن وہ کلہ جو ہیں وہ عدلیہ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے آئے کیونکہ بینچ کے پیچھے یہ پاور یہ جو اکٹ ہے وہ کلہ کا یہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ اتنے مشکل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کر پاتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ وکیل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو بار ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ جو چیریٹ کے دو ویلز ہیں یہ اکٹھے چل رہے ہیں تو معاملات ٹھیک ہیں اب اس وقت وہ جو معاملہ ہے وہ رستے سے اتر گیا ہے وہ ڈیریل ہو گیا تو عدلیہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی اس طرح کے معاملات میں اسی کو بحال کرنے کے لیے اب جو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی پچھلے دنوں کیا آپ کو ان پہ کانفیڈنس ہے کہ معاملات ریزولف کروالیں گے دیکھیں وہ اب آگے نکل کے معاملات ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس کے اوپر بھی اونرئیبل کوٹ کا رویہ دیکھیں کہ وہ ان کو ملنے سے بھی انکار کر رہے ہیں میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام بڑوں کو وہ بڑے بائزت ہیں ہماری لیڈرشپ ہے یہاں کے انہوں نے زندگی میں بہت سیکریفائسیز بھی کی ہیں ان کو جھکنا نہیں چاہیے اس لیے صرف نہیں جھکنا چاہیے کہ ایک وکیل جو ہے وہ جیل چلا جائے گا اس کاسٹ پر ان کو کوئی ضرورت نہیں ان سے معافی مانگنے کی don't need to beg before them ان کو ان کے فیصلے کرنے دیں قانونی رستہ جو ہم اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم سپریم پورٹ جاتے ہیں اگر سپریم پورٹ بھی ہمیں ریلیف نہیں دیتی ہے تو then کوئی بات نہیں ہے ہم سرنڈر کر دیں گے میں جیل جانے کو پریفر کرتا ہوں میں ان کے سامنے معافی مانگنے کو سمجھوں گا کہ یہ شاید میری زندگی کا یہ سب سے باتترین فیصلہ ہوگا اور اب میں یہ فیصلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اب میرے پاس یا میرے ساتھ بہت سارے دوستوں کی امیدیں بھی جبی ہوں گے پرانا عصف عبر نہ رکے گا نہیں جیل جانا کوئی میٹر نہیں کرتا تھا مان صاحب زندگی میں جو بچ جاتا ہے وہ آپ کا سارج اٹھایا ہوگا ہے ہم کسی کے انسلٹ نہیں کر رہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انسلٹ نہ چاہیے عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گے ان کے روئیے اب ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ کبھی بات ڈسکس نہیں ہوئی تھی یہ ڈسکس ہوئی ہے ہمیشہ وکلا کے اندر یہ زیادتی ہوگی آج فلانے وکیل کو انہوں نے ایسے کیا فلانے وکیل کو ایسے کیا اور جب یہ چیمبر میں جاتے تھے تو یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ آج میں نے اس کو کان کھینچے آج میں نے فلانا وکیل آیا اس کو ایسے یہ اندر کی سٹوری ہے یہ آپس میں تھٹھا لگاتے تھے کہ آج میرے پاس فلانے ایک سیریر صدر صاحب آئے ہیں تو میں نے ان کو اچھا کھینچا ہوں یہ روئیے ان کو بدلنے پڑیں گے اور یہ بدلیں گے انشاءاللہ یہ رانہ آصف کوئی ایک نہیں ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نکل کے باہر آتے ہیں یہ ان کے اپنے اندر کے جذبات ہیں وہ رانہ آصف کو سپورٹ نہیں کر رہے وہ اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے یہ ہے اس کو رکنا چاہیے اور یہ رکے گی آپ میں دیکھتا ہوں گا آپ دیکھیں کہ جو پہلے نمبر کی جنریشری ہے دنیا میں یو ایسے انگلینڈ یورپ کی وہ تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا یو ایسے کا جو ایک جاج جا وہ تو بچوں کو اپنی جولی میں بٹھا لیتا ہے وہ سیلفیاں کچواتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی کرس میں بٹھا کہتا ہے کہ آپ کے پیرنٹ نے سنگنل بریک کیا آپ اس کے اوپر ماف کرنا چاہتے ہیں ماف کر دیں آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں سزا دے دیں تو بچہ اس کو اپنے ہی پیرنٹ کو پچاس ڈالر کی سزا دیتا ہے اور تھوڑا بار دیتا ہے یہ جو دشری کہتی ہے کہ خوف ہونا چاہیے یہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گے جب چیزیں خراب ہوتی ہیں نا تو یہ بہتر ہوتی ہے اب بہتری کی طرف جائیں گے امام علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو یہ جو ظلم ہم عام وکلا عام میں بھی خاص طور پر جونئر وکلا جو روزانہ فیس کرتے ہیں آپ ان کی آواز بنے ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے جو بار کے بڑے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں اور جب ہم اپنے اہدداروں کو منتخب کرتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جب کبھی ڈسٹریس آئے گی ہمیں مسئلہ آئے گا تو وہ ہماری آواز بنیں گے تو وکلا میں ایک بڑی بیچینی ہے کہ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جو کبینہ ہے وہ رانے آصف کی آواز نہیں بنی یہ کسی حد تک آپ کی بات نظر آ بھی نہیں ہے مجھے محسوس بھی ہو رہا ہے لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرتا جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہی ہیں انہوں نے کہا جانا وکلا کاز کے بغیر کسی کی سروائیول نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو وکیل ہے نا اس کو کسی قیادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر وہ اپنے جائز حق کے لیے نکلتا ہے نا تو یہ لیڈرشپ کی اس کا ساتھ دینا مجبوری بان جاتا ہے یہ جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے یہ اب رانے آصف نے اس اکام وکیل کی جو کاز ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو رویہ عدالتوں کا یہ مناسب نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے اس رویہ سے جو ہماری قیادت ہے اس نے فیم حاصل کرنی ہے ان کی مجبوری بان جانا ہے کہ اس کاز کے ساتھ جڑ جائیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہر بندے نے ایک لائن میں آ جانا ہے اور وکلا کو یقین جانیے گا قیادت کو وکیلوں کی ضرورت ہے لیکن وکیلوں کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہائی کورٹ میں وکلا آتے ہیں تو قسم سے میں یا میرے دوست یا میرے حباب کسی کو نہیں کہتے کہ آپ وہاں پہنچیں خود سے آتے ہیں وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جانبی ترمید اور یہ اب ہوگا یہ ہوگا کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے عدالتوں کا عزت احترام بہتر ہوگا لیکن ایک وکیل کا عزت احترام بھی بہتر ہوگا بالکل رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین اسی موضوع کو سمیٹھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ اور وکلا ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے تو یہ ایک دوسرے کی عزت کے بغیر بھی نہیں چل سکتے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی عزت کرنا چھوڑے گا تو ٹکراؤ کا ماحول ہوگا ٹکراؤ کا ماحول ہوگا تو آلٹی میٹلی یہ ادارہ تباہ ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ تباہ ہوگا اس لیے ہماری بارکے جو بڑے ہیں وہ بھی اور جو عدلیہ میں بڑے ہیں وہ بھی ان کو چاہیے کہ سینٹی کی طرف جانے کی کوشش کریں آپس میں بیٹھیں معاملہ فام و تفہیم کے ساتھ ریزولو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سارے ادارے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں اور آپس میں ختم ہو جائیں کیونکہ شاید کسی دوسرے میں وہ طاقت وہ قوت نہیں ہے کہ اس ادارے کو ٹکر دے سکے اس ادارے کا مقابلہ کر سکے تو ہمارے بڑوں کو اس کو بہتر کرنا ہوگا ورنہ جو محول اس وقت بن گیا ہے یہ بدحالی کی طرف جائے گا تباہی لے کے آئے بہت شکریہ